ٹونا وارث سے بچاؤ کے لیے پاک افغان چمن بارڈر بدستور بند ہے جبکہ تفتان کے راستے پاک اران آمدور افدی موطل ہے اس کے علاوہ ائرپورٹس پر بھی حفاظت انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ادھر حکومت نے وبائی امراض کی روکتان کے لیے ڈی ایس آر یو قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا کرونا کی دہشت برقرائے وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان واقعے چمن سرحد آج بھی بند ہے سرحد کی بندش کے باعث پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور نیٹو سپلائی موطل ہو کر رہ گئی ہے ادھر تافتان کے راستے پاک ایران عامد و رفت موطل ہے تاہم زائرین کی آمد جاری ہے اور ایران سے چاگی پہنچنے والے تین ہزار سے زائر زائرین کو کرنٹینہ منتقل کر دیا گیا جہاں پر ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سرحد سے ملکہ قبائلی اسلام کرونا وائرس سے شہریوں کو بچانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ کرنٹینہ میں دس روز رکھنے کے بعد زائرین کو ان کے ابائی علاقوں میں روانہ کر دیا جائے گا دوسرے جانے ملک بھر کے ائرپورٹس پر بھی حفاظت انتظامات مزید سکت کر دیے گئے جب یہ حکومت نے وائی امراض کی روک تھام کے لیے ڈی ایس آر یو قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا جو قابل ڈاکٹر اور ماہرین صحت پر مشتمل ہوگا